فیفا میں زہریلے زاکر کو نے ہوتا دیا گیا سوچئے فیفا وائٹ کا فوٹبال کا ہو رہا ہے آج سے شروعات ہو رہی ہے اور اس یہ اس کا آپ پرومو دیکھ رہے ہیں فیفا کی شروعات میں زاکر نائک کا کام کیا ہے یعنی فوٹبال جہاں دنیا کے بڑے بڑے دیش آ رہے ہیں اگلی تصویر دکھائیے اس میں زہریلے زاکر کی انٹری ہو گئی لوگ زاکر کا ابدیش سنیں گے یا فوٹبال اور الگ الگ دیش کے زاکر کو سنیں گے جو فین آئیں گے فوٹبال دیکھنے وہ زاکر کا ابدیش سنیں گے تو سوال یہ ہے قطر میں ہو رہا ہے فیفا یہ وہی قطر ہے جو نپر شرمہ پر بھارت کے خلاف ایکشن لے رہا تھا اب بھارت کا بھگوڑا بھارت میں آتنگ کی فنڈنگ کرنے والے کو اپنے دیش میں بلا کر ابدیش دلوارا دیکھیں رپورٹ بھارت کا سب سے بڑا بھگوڑا زاکر نائک بھارت میں بین ہے زاکر نائک اور قطر میں ہو رہے دنیا کے سب سے بڑے فیفا فوٹبال ویشو کپ میں مہمان بن کر بلایا گیا ہے زاکر زاکر نائک کے لیے قطر نے دسترخوان بچھا دیا ہے زاکر نائک پر دنیا کے کئی دیشوں نے بین لگا رکھا ہے پھر بھی قطر نے زاکر کو اپنے دیش دینے کے لیے بلا لیا زاکر اب امریکہ بٹن جیسے دیش کو قطر بنت کا پاک پڑھائے گا آتنکی فنڈنگ سے دھرمانترن تک کا دوشی زاکر کا بھلا فیفا ویشو کپ میں کیا کام بھارت کے بھگوڑے کو قطر نے بلا کر بھارت کو اکسانے کا کام کیا ہے بھارت کو اس پر ویروت درج کرانا چاہیے اور دنیا کو زاکر کے گلوبل جہادی پلان سے سابدھان رہنا ہوگا اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ فیفا شروع ہو چکا ہے اور اس میں زاکر نائک کا آنا سوال کھڑے کر رہا ہے اولمپک کے بعد سب سے بڑا آئیوجن اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ہے فیفا وارڈ کپ اولمپک کے بعد فوٹبال ویشو کپ میں اس میں کل 32 ٹیمیں شامل ہیں اب 32 ٹیموں کا جو یہ گیم ہے 29 دن تک چلے گا تو زاکر نائک 29 دن تک بھاشاڑ دیں گے ہیں 12 لاکھ کھیل پریمی یہاں جمع ہوں گے صرف میچ دیکھنے کے لیے فیفا ویشو کپ کے دوران زہریلا لیکچر دے گا زاکر زاکر نائک برٹن بھارت سمیت کئی دیشوں میں بین ہے اور برٹن کی ٹیم بھی یہاں کھیل رہی ہوگی امریکہ برٹن جرمنی جیسے دیش کے لوگ ان کو ابدیش دے گا زاکر قطر میں اسلام کا پرچار کرے گا زاکر اور اسلام کے نام پر قطر پند کو بڑھاوا دے گا ملیچیا کے راستے قطر پہنچا ہے زاکر اب تک ملیچیا میں تھا قطر سرکار کے خاص نیوتے پر زاکر پہنچا ہے قطر صرف تین مسلم دیش فیفا وائلڈ کپ میں ہیں کھیل معاکم کے دوران یہ مذہبی پرچار کرے گا سوال ایک سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بھارت کو اس پر ویروت درج کرانا چاہیے کہ بھارت کا بھگوڑا قطر میں آخر کیوں اس کا استقبال کیا جا رہا تو سوال یہ اٹھنے لگا ہے کہ آخر فیفا وائلڈ کپ میں زاکر نائک جیسے مذہبی انمادی کا کام کیا جیسے کئی دیشوں نے بین کر رکھا ہے جو بھارت سے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے جس نے بھارت کی سرکشہ ایجنسیوں سے بچنے کے لیے ملیشیا میں شرنج لے رکھی یہ سوال اس سندرب میں بھی لازمی ہے کیونکہ فیفا وائلڈ کپ فوٹبال کا ایک محاکم ہے جسے کھیل کو دنیا بھر کے کرونوں لوگ دیکھتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں چاہے وہ دیش فوٹبال کھیلتے ہو یا نہ کھیلتے ہو چاہے اس دیش کی ٹیم فیفا وائلڈ کپ میں ہو یا نہ ہو سوال یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کھیل دھرم یا مذہب کے دائرے سے باہر ہوتا ہے جسے دھرم نرپیکشتا کا دھوج واہق بھی کہا جاتا ہے ایسے میں جب دنیا بھر کی فوٹبال ٹیمیں کتر میں وائلڈ کپ کھیلنے پہنچیں تو زاکر نائک جیسے کتر مذہبی بھگوڑے انمادی سے وہ کھلاڑیوں کو کس بات کا گیان دلوائیں گے کیا سکھائیں گے زاکر سے یہ سب کو حیران کر رہا ہے خبر ہے کہ وہ اسلام کا لیکچر دے گا خود زاکر نائک نے اس کی تصدیق کی ہے اس نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ جاری کیا ہے جس میں خود کے کتر پہنچنے اور دھارمک لیکچر دینے کا ذکر کیا ہے دراصل زاکر نائک ایک مذہبی انمادی شخص تو ہے ہی بھگوڑا بھی ہے لیکن کتر بھی اس سے کم نہیں ہے کتر بھی ایک کتر مذہبی انمادی دیش ہے اور اس کے پردھان منتری شیخ خالد بن خلیفہ اس طرح کے انماد کو بڑھاوا دینے میں سب سے آگے ہیں یہ دیش دھرم کے نام پر دوسرے دیشوں کے آنترک معاملوں میں دخل بھی دینے سے پرہیز نہیں کرتا آپ کو یاد ہوگا جو شروع میں میں نے بات کی جب ہندوستان میں نپر شرمہ کے ایک بیان کو لے کر ویباد ہوا تب سب سے آگے کودنے والے دیشوں میں کوئی تھا تو وہ کتر تھا کتر بھارت سرکار کو سمن بھیجنے والے دیشوں میں پہلے اس تھان پر تھا تب کتر بھارت کو ابدیش دے رہا تھا بھارت کے خلاف ناراضگی جتا رہا تھا اور دوہا میں موجود بھارتی راجدوتوں کو طلب کر لیا تھا لیکن اب کیا ہوا زاکر نائک وہی باتیں پہلے کر چکا ہے وہ تتھا کتت اسلام کی کتابوں کے حوالے سے دوسرے دھرموں پر حملہ کرتا ہے انہیں نیچا دکھاتا ہے لوگوں کو اکساتا ہے جہاد کو جستفائے کرتا ہے اور جہاد کو غلط نہیں بتاتا ہے اسامہ بن لادین بھی زاکر نائک جیسوں کے لیے ہیرو ہیں ایک آتنکی جس کے لیے ہیرو ہو ایسے شخص کو اپنے دیش میں قطر بلا کر اگر ابدیش دلوائے تو سوال یہ ہے کہ آخر قطر بھی اس کٹ گھرے میں کھڑا ہے جو غلط کو صحیح کہہ رہا ہے زاکر نائک قطر کو پیارا ہے اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر قطر کی منشا کیا ہے دراصل قطر پاکستان کا قریبی ملک ہے اور وہ بھارت کو بھڑکانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا قطر کو پتا ہے کہ بھارت میں زاکر نائک موسٹ وانٹیڈ ہے ایسے میں جان بوچ کر اس نے اچھال چلی ہے اس سے پہلے مقبول فیدہ حسین آپ جانتے ہوں گے فیدہ حسین کے معاملے میں بھی اس کی سچائی سامنے آ چکی ہے قطر نے فیدہ حسین جیسے ویوادت شخص کو بھی دوہزار دس میں اپنے یہاں کی نامرکتہ دی کیونکہ حسین کو سال دوہزار چھے میں ان کی پینٹنگ کے چلتے بھارت چھوڑنا پڑا تھا جس میں حسین نے ہندو دیوی دیوتاوں کی آپ اتنی جنک پینٹنگ بنائی تھی کریٹیوٹی کے نام پر اور دیش بھر میں ان کے خلاف پردرشن ہو رہے تھے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کیول بھارت کو بھڑکا رہا ہے یا دنیا کو بھی بے وقوب بنا رہا ہے کیونکہ ورلڈ کپ میں دنیا بھر کے قریب تین درجن دیش کھیل رہے ہیں ان میں زیادہ تر غیر اسلامی دیش ہیں ایسے میں قطر ان دیشوں کے کھلانیوں کو قطر مذہبی گیان دلا کر کیا سندیج دینا چاہتا ہے آخر جو بھارت کا بھگوڑا ہے زاکر اس کی کنڈلی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایسے شخص کو کوئی ملک کیسے بلا سکتا ہے بھارت میں بھگوڑا ہے اور موسٹ وانٹڈ بھی ہے دوہزار سترہ میں بھارت نے پاسپورٹ رد کر دیا زاکر نائک کا زاکر کے خلاب ریٹ کورنر نوٹس جاری ہے آتنگوات کو بڑھاوا دینے کا عاروپ ہے ویدیشی فنڈنگ کا الزام زاکر پر ہے دھرمانترن اور ہیٹ سپیچ کا عاروپ ہے سماج میں نفرت پھیلانے کا الزام ہے منی لانڈرنگ کا بھی کیس زاکر پر درج ہے ای ڈی این آئی اے کو زاکر کی تلاش ہے بھارت کے عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں